ہزار سال پرانی تحزیب آئے جتے دنیا جا مانوں اچھی انہ قدیم ورسے بابت جانا حاصل کرنا ہے خاص طورد کلوڑا جی دور میں لڑکانے کے تمام گھنی احمیت ملی لڑکانے تاہی خبرات کلوڑا دور میں سندوں میں تمام گھنی خوش آلی آئی اگری کلچر جی حوالی سان وہاں انہاں کھوٹ رہایا ہیتے بھی جو کو گھاڑ وہاں کھوٹ رہا ہوئے 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 کلوڑا گورنمنٹ میں کھوٹ رہا ہوئے 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 ہیں لڑکانوں حکاہ حوالی سان باغن جو شہر بے کھوٹ رہ ہوئے ہوئے ہیں لارکانے جی خوشحالی جی سبب ہی لارکانے لائے چیو گئے ہو تو ہو جائی نانوں تا گھم لارکانوں یعنی پیسہ آئیں تا پہو لارکانے بنیو دیٹ منز انہ دورہ جو اکڑو سٹھو شہر کاؤنٹ تھے پہو لارکانے جائی جی کے باغ ہویا یا جی کے لارکانے جی بنیو بارہ ہویا دہاں دے مشاور ہویا چوتہ تے پانی موجود ہوئی چوتہ تے زمین جی کا آئی سان جی سرسبز ہوئی آباد ہوئی لارکانے کے ایسا جنہی دیسا ہوں تھا تو وہ ایسا کہ جی تونے سنجا سب شہر جی کے ہیں وہ تمام گھنے پانجے پانجے ہوا لے سان ہکڑا اہم آئین پر لارکانے جی سنینب جو اہم حوالو جنہی ایسا سیاست جے ہوا لے سان ہوں تھا تو فکال بھٹے صاحب جو تمام بڑو مانوں انہ جو والد شانواز بھٹو انہ کا پو محترمہ بنظیر بھٹو انہوں جو اکڑو تسلسل ہنوکت ہیں ہلندرڑاہی ایڑے طریقے سان نہ صرف سیاست میں بھٹو فیملی پر انہوں نے کہا علاوہ بھیوں بھی کھوڑا ساری ہوں ہیدر بخش جتو ہی جو ایسا نالو اٹھ سکا ہوں تھا جہ کو ہاری اگوان رہو آئین انہوں نے کہا علاوہ بھی کترہ ہی ایسا نالو اٹھ سکا ہوں تھا سیاست جے ہوا لے سان انہوں نے کہا پو علمی عدبی ہوا لے سان جہ کنے ایسا آرے سان ہوں تھا ایسا قادری جڑو تمام بڑھو نالو اسامات موجود جمال ابڑے جڑو سندھی کہانی جے کا ٹرمور تھی آئے انہوں نے ایسا قادری جمال ابڑو آئین غلام ربانی آگرو جنمہ بن جو تعلق لارکانے سان ہے تاہا جنہیں فنجے حوالے سان گلوکاری جے دنیا میں دے سو تاہ آبدہ پروین جڑی تمام بڑی گلوکارا انہ جو تعلق لارکانے سان ہے تاہ پرفارمنگ آرٹ میں بھی کھوڑا سا نالا کھانے سکا ہوں تھا سلاہ دین تنیا جو تعلق لارکانے سان ہے کھوڑا سارا نالا ہن ایڑی ریتے ایسا جنہیں صحافت جے حوالے سان رساؤں تھا ایسا جنہیں شائری میں رساؤں تھا جدید سندھی شائری جو بانی کشن چند بیوس انہ جو تعلق لارکانے سے آئے تاہ یہ سب حوالہ جو کہ لارکانے جائیں وہ یقیناً لارکانے کے ایک رو عظیم بنائیں تھا پر لارکانے جے حوالے سان ہکڑی ہوں ہسٹاریکل پلیسز بے موجود آئے نا ساوٹ مثال اساوٹ جناب باغ لارکانے جے سنٹر میں موجود آئے جیتے تجر بلڈنگ اندر و اندر مانو رسندہ ہوندہ پر تجر بلڈنگ جو جو کو پسمند ذرا او شاید گھٹمان کے خبر ہوندو تجر چیوئی انہ جگل کے ویندو آئے جیتے لاش امانت طور رکھے ہوئنے ایتے نواب ولی موند خان لگا رہی جو کو کلوڑنج دور میں ہتاں جو گورنر مقرر ہوئے ہو وہ جنہیں گزارے ہوئے ہو تا انہ جو گوٹھا انہ گوٹھ کھنی ون جانتا ہی چھو تاگے کمیونیوکیشن جا سریعہ گھڑا نہ ہو دا تا امانت طور رہتے لاش رکھے ہوئے ہو این جہیں جگہ تے امانت طور رکھے ہوئے ہو جنہب باغ میں یہ تجر بلڈنگ آئے جیتے انہیں لاش امانت طور رکھے ہوئے ہوئے انہوں پہ وہ لاش کر رہے ہوئے اوڈے ہیں کھنی ویا انہوں نے حوالی سائنہ جو پس منزرہ ہے تاریخی تجر بلڈنگ سائنہ کے چھو تھا یہ ٹینک چوک آئے اتاتر کو ٹاور آئے سویکار نو ٹاور آئے کھوڑ ساری کالونی آئے شیخزت کالونی جنالے ساں شیخزت ہسپیٹل آئے بھوٹے صاحب پانچے دور میں لڑکانے کے اینے ٹھائے ہو جئے کوئی مانو پانچے ڈرائنگ روم کے ٹھائیں دویا وہ تے سوٹھا سوٹھا سوفا کھنے چے رکھن دویا سٹھو سٹھوی تصفیر پینٹنگ سا چے رکھن دویا دنیا جے مختلف حکوم راڑاں جے نالے تھے اتے ٹاور قائم کھن دنیا جے مختلف شیخزت کھن یا کالونی جے کھا ہے ڈونیٹ کھن جے کوئی نا وقت زیارہ لڑکانے جے مانوں جے استعمال میں اچھے تھی یہ انہ جے دور جا تمام بڑا جے کیا ہیں پانچے ڈرائنگ روم کم آئیں انہ کا علاوہ شانواز لائبرری جو ذکر ضرور اساں کندہ سین تھے شانواز لائبرری جہاں لائبرری آئے جہیں لڑکانے جے نوجوانے میں پڑھائی جو تمام گھنوں تصاف پیدا کئے ہو آئیں انہ میں کو بھی شک نہ آئے لڑکانے ماں جے کے سی اے سی اے سی اے سی بیا کمپیٹیو ایگزیمز جے کیا ہیں اوہے جہنے پاس کن تھا نوجوانا تھا انہ میں وڈے میں وڈو کردار شانواز لائبرری جو بھی آئے اڈے طریقے ساں زیبیسٹ جڑو وڈو ادارو تعلیمی حوالی ساں جے گنڈے سون تھا موجود آئے انجنئرنگ یونیورسٹی آئے قائد عوام انجنئرنگ یونیورسٹی انہیں کھاں پو محترمہ بینظیر بھٹو جے نالے تھے جہاں آگے میں چانڈ کا میڈیکل کالیج ہوئی اوہا انہ کے انہیں وقت محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جو نالوں نے بھی آئے چانڈ کا خود جہاں کو نالوں آئے انہیں جو بھکڑو ہسٹواریکل پس منظر آئے مثال لارکانے جے لائے مختلف نالے تھے بھی بیس ستھی دارے ہیں حتمی طورتے کوئی بھی زیارہ تاریخ میں تحقیق میں کاب حتمی رائے نتی سگن دیا پر چانڈ کا جو حوالو یہ رہو آئے تہیتے شاید چانڈ کا پرگنوں جو چو بنے تھو تو وہ چانڈیا گھڑا ہوں تا کوم جا مانوں انہیں کرے انہیں چانڈ کا سریو بھئیو پر لارک کوم جو حوالو برنوں بنے تھو انہیں جے پٹھا انہیں کی لارکانوں جو بھئیو یا انگریزن جے دور میں اکڑو ہتے جو کہا ہے توپ خانوں بھوئیو لارک کانوں جے نالے ساں انہیں 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 حوالے ساں جو کوئی سریو بھئیو تا لارک کانے جے حوالے ساں مختلف شئے ہوں جے کہا ہے لارکانے جے تاریخ جے حوالے ساں یا لارکانے جے نالے جے حوالے ساں بے سہیٹ آئے لاہن زائر آئے تا لارکانوں ہنہ وقت جنہیں ایسا رسا ہوں تھا تو ایکڑے موڈن سٹی تو راساں کے نظر آجے تھو سنچو چوتھوں نمبر وڈو شہر نظر آجے تھو لارکانے جے جے کو جلے جو درجوں ملیو انہیں سو ہکا میں ملیو شہید بے نظیر بھٹو لارکانے جی گھٹن ہے روڈن رستن تے پندک آیا آئے میوسپول اسٹیڈیم میں تاریخی جلسو پنکایو لارکانے جو پرانوں نالو چانڈکا ہوئیو آئے پوئی لارکانوں رکھی ہوئیو انہیں سو ہکایسیو میں لارکانے کے زلے جو درجوں پننڈن ہوئیو لارکانوں کے پیرس بنانے جو خواب شہید جلفکار علی بھٹو کے ہوئیو جہیں لارکانے میں بہترین ادارن جو قیام کا ہو انگریز دور میں ہیتے تمام بڑا کمتیا تاریخی کمتیا انگریز دور جو ہیتے جے کسا ہوں امارو تو آئیں تاہینہ وقت بھی جے کنے کلیکٹرائٹ بلڈنگ منی دیسو تاہو تاج مہل وارو انہ میں جو کائے بلکل تاہ کے لک نظرین دو آئیں تاج مہل ساں انہیں اکری مشابت آئے انگریز دور میں ہی یا انہوں نے کھاں پوکو جو بعد میں وارو جو دور آئے انہوں نے مثال پائلٹ ہائی سکول تاہر سو انہیں جی کا بلڈنگ آئے ای ٹائپ بھی بلڈنگ تھیل آئے اکری عظیم امارت آئے آئیں ایڈے طریقے سانسانوٹ جو بیاد تعلیم ادارہ آئیں کلیکٹریٹ جو کا ہنہ وقت بلڈنگ آئے یا جو کو ہنہ وقت جو کا اسسسٹن کمیشنر جی آفیس آئے یا انہیں بنگلو آئے ایک نیو تاریخی عظیم امارت آئیں ایڈے طریقے سانسانوٹ ہاں یہ تے بیا اکڑا سارا کردار آئیں شاہ بہار آئے جو کو جرنیل ہوئے ہو جہیں چون تھا تا سب جنگی ہوئی 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 فتح کہوں انہیں جو ہیتے مقبر موجود آئے آئیں یہ لارکانے جی تاریخ کے جی کہنے ایسان رسندہ سنی تو تمام گھنی وسیعہ ہے لارکانے جی تاریخ جو ذکر جو خان ستر سال آگے میں مرزا قلیج بے پانچے اکڑے کتاب میں بھی کہو آئے ہیں انہیں وقت جنہیں ستر سال آگے میں وہ ذکر کرے تو تو پو بو لارکانے جی ماضی ہے جی ہو جانتا شاندار کسو بیان کرے تو لارکانوں ایک لو انہیں حوالے ساں پہنچی تمام گھنی حیثیت رکھن دا رہے ہیں موجود آجے کے دور جہاں ادارہ ہیں جدید ادارہ ہیں انہیں میں ضرورت ساں ذکر کرن دا سیں آئیں فناللطیفہ مختلف شعبن کے سپورٹ کن تھا ادارہ انہیں میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان لارکانوں پڑھنا آئے آئیں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان لارکانوں تاکہ خوشی تھی تھی تاہاں پانب اونہ جو حصو آئے ہو تاہ کراچی آرٹس کاؤنسل کھاں پو اساں یہ چاہی سکا ہوں تھا کلیم کرے سکا ہوں تھا لارکانوں آرٹس کاؤنسل تمام گھنوں تھیٹرہ جے حوالے ساں علم عدب جے حوالے ساں میوزک جے حوالے ساں پہنچو پانچو ایک رو کم کرے رہی آئے تاہ جدید ادارہ بے تے موجود آئیں ہنہ وقت اساں وقت سنڈیو نسٹری جو کیمپس چکا ہے وہ ڈاڈو ایکٹیویٹ تھی چکا ہے وہ ڈاڈو سٹو پانچو کم کرے تو تے ٹرے چار ٹیکنالوجیز آئیں گلس کالیج اساں وقت باہ آئیں بوائیس کالیج اساں وقت باہ آئیں روڈہ رستن جے حوالے ساں پہ لارکانے میں آنے ہکڑی چنگی بہتری اچھا شروع تیا سو لارکانوں پہ جو کڑو تاریخی پسمنظر تہزی بھی پسمنظر اساں چاہوں تھا جنہیں تو مہنجہ دڑے جہاں ساں واسی آئے ہوں تو ہنہ وقت بے جنہیں اساں انہوں جو ڈرینیج سسٹم دے ساؤں تھا یا بھی مختلف انہوں جو جو آرکیٹیکٹ دے ساؤں تھا اساں تو انہوں نے دنیا رشک کرے تھی تازوئی مہنجہ دڑے جہ حوالے ساں اسکرپٹ جہ حوالے ساں اکڑی کانفرنس بھی کلچر ڈپارمنٹ طرفان کوٹھائی وہی جہ میں ڈی کوڈنگ جہ حوالے ساں اکڑا سیشنز تھیا یہاں ڈی کوڈنگ تی تھی ونے ایساں کے مہنجہ دڑے بولی سمجھ میں اچھی تھی ونے شاید انہوں تاریخ جہے جہ کے باب آئین انہوں نے درزب پہلا ہے وہ لٹا ہساں ہٹا ہے جہ کھوڑا ساری اوشیوں ایساں کے نئیوں پہ سمجھانے سکھانے لائے میں نے جو رضوان ہاں شایر بھی آئے ہوتا ہے شایری جہاں والے ساں یہ لارکانو آئے تھا لارکانو ذکر کہے ہو لارکانو آسن کے کوئی شایری میں میسیج ہیں لارکانو لائے کچھ لکھیو آئے تھا نصر یا نظم لارکانو لائے تھا ماں نصر یا نظم میں نصر میں تک لکھیو آئے مجھا با کتاب جہ کیا ہے کمپائل تھے لائیں لارکانو علمی عدبی ہیں ثقافتی تاریخ ہیں لارکانو تاریخ جی روشنیے میں یہ با کتاب مجھا چپیل آئے ہیں جب مختلف لارکانے جی ریسرٹ اسکالرز جا مختلف موضوع انتے مکالہ شامل آئے ہیں جیسا مختلف وقت انتے لارکانو دسٹک ہسٹاریکل سوسائیٹی لارکانے جندار ہکڑو ایڑو ادار ہوا ہے جی کو غیر سرکاری ادار ہوندے بھی پانچے وطوصہ آہر کم کندو رہے تھو ہر سال کانفرنسز کو اٹھائے تھو تا انہیں پلیٹ فارم تے جیسا مکالہ پڑھے آئے ہیں ان کے کمپائل کرے ایسا ہکڑو کتاب جی کو آرٹس کون سلاف پاکستان لارکانے طرف چپیو آئے ہیں بھی وہ ہسٹاریکل سوسائیٹی لارکانے طرف وہ کتاب چپیو آئے ہیں بہو مجھا کمپائل تھے لکتاب آئے ہیں شائری میں تا زائرہ جسا ہر مانوز کے پانچی دھرتی ایسا ہکڑو جذباتی لگا ہوں تو آئے ہیں ایسا ہم پانچی دھرتی لگو لارکانوں نتا سمجھوں ایسا ہم سجی سندک ہے سجی پاکستان کے پانچی دھرتی تا سمجھوں پر زائرہ جتے مانوز جنم بھومی آئے انہ سا ہکڑی جذباتی ایفیلیشن تھے تھی ایٹیچمنٹ تھے تھی بیٹائی صاحب چو جاو بھوم پیرے مو سا بھوم متے سجنے دھنگلٹ با دھوڑ میں اُبھے رٹھا سوں دیئیں مڑے ہی ڈون اُتھی لوچ لطیف تھی تا ماہ انہ سٹون تے عمل کندو آیا تا دیئیں ڈون آئین یعنی ہکڑو جنم بٹھنوار اڑی ہیں ہکڑو ظاہرہ موکلانوار اڑی ہیں انہ بین ڈینجے وچھا میں بیٹائی صاحب بھی پیغام دنو آئے تا کچھ نہ کچھ نہ کرے ونیوں تو پانچی بولی پانچی قوم پانچی دھرتی ہیں پانچی لڑکانے لائے کوشش کیوں تھا رنڈا روڑے ہوں تھا تو تو ماہ سائنس جو استاد آیا ماہ کوشش کرے پانچی شاگردن کے ود کھا ود آسان سندھی بولیے میں سائنس سمجھائیں کوشش کندو آیا آئین ایو بھکرو آسان جو پوریو آئے جو کو ظاہرہ لڑکانے جے بارنج جلائے لڑکانے جے مستقبل جے حوالے ساں آئی لڑکانے جے اہم شہر لڑکانے کے ایک دی خاص جاگرافیکل ایمپورٹنس ایہ بھی آئے لڑکانوں مکمل طورت پلین شہر آئے سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ جے حوالے ساں لڑکانے جی ان حوالے ساں تمام گھنی اہمیت آئے لڑکانے جے پانی جو البتہ ایک دو مسلو جو کھڑو تھی آئے جہتے انتظامیاں کے دھیان دیا لڑکانے